السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے ہم نے ویٹائمن بی1 بی2 بی3 بی5 بی6 پڑھا تھا اور آج ہم پڑھیں گے ویٹائمن بی7 جس کو ایچ ویٹائمن یا بائیوٹین بھی کہتے ہیں اس کے پیدے ہیں یہ نرویس سسٹم کے لیے بالوں کے لیے جلد کے لیے ناخنوں کے لیے اور آنکوں کے لیے بہترین ویٹائمن ہے یہ سپیت بالوں کے لیے اور گرتے ہوئی بالوں کے لیے بھی ایک اچھا ویٹائمن ہے یہ کابو ہائیڈریٹ اور پیٹ کے میٹابولیزن کے لیے بھی اچھا ویٹائمن ہے اگر اس کے پیدے اور بھی ہے اس کے بہت سارے افعال ہیں ان کے بغیر انزیم جو ہے وہ اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ سے سنگین پیچھی دے گیا جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے جس میں جلد نرویس سسٹم اور جی آئی ٹی جو ہے اس کے مسئلے شامل ہیں یہ بلڈ گلکوز کو نارمل لگتا ہے اور سرطان پارکنسن ڈیزیز اور پیریپرل نیروپیتی دپریشن مسلز کے درد کے لیے اچھا ویٹائمن ہے یہ زنگ کی کمی کو نہیں ہونے دیتا اگر اس ویٹائمن کی جسم میں کمی ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے بال سپید ہو سکتا ہے بالوں کا گرنا ہو سکتا ہے اور جل کی سوزش ہو سکتے ہیں ڈیپریشن ہو سکتا ہے ناخنوں کا گرنا یا ناخن خراب ہو سکتے ہیں اور قوتی مدافعت کمزور ہو سکتے ہیں زیادہ تر لوگوں میں ان کی جو کمی ہے وہ نہیں ہوتی کیونکہ جو ہمارے آنتوں میں بکٹیریا ہوتے ہیں وہ یہ ویٹائمن ایچ یعنی بائیوٹین تیار کرتے ہیں اور پھر ہمیں ہماری جسم میں اس کی کمی نہیں ہوتی لیکن اگر کسی میں کمی ہو جاتی ہے تو یہ جو سائنس سمٹمز میں نے آپ لوگوں کو بتائے یہ مسئلے پھر ہو سکتے ہیں اگر اس کی زیادتی ہو جائے جسم میں تو کیا ہو سکتا ہے زیادہ پسینہ آ سکتا ہے بالوں اور ناخنوں کا جلدی جلدی بڑھنا اور جلدی جلدی پشاب آنا شامل ہے اس کی جو ذرائع سورسزیں کن چیزوں میں یہ زیادہ تر ملتا ہے تو بادام میں مگپلی میں انڈوں میں کیلے میں یہ زیادہ مقدار میں مل جاتی ہے اس کی جو روزانہ خوراک ہوتی ہے چاہے وہ عورتیں ہو چاہے وہ مرد ہو وہ خواتین جو حاملہ ہو ان کو تیس میلگرام تیس مایکروگرام روزانہ کے حساب سے اور وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہو اس کو پینتیس میلگرام روزانہ یعنی چوبیس گھنٹے میں لینا چاہیے امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوں اگر اچھا لگا ہوں تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ نکہ باندھ